تعلیمی ادارے صرف سکول نہیں یونیورسٹیز بھی باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ پہلی جون کو نہیں کھلیں گے بلکہ وہ پندرہ جولائی تک بند رہیں گے نوویں دسویں گیارویں بارویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے اس کے بجائے جو پچھلے سال کا ریزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پرموشن ہوگی اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو بارویں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی گیارویں کا ریزلٹ موجود ہوگا جو گیارویں میں ہیں ان کا دسویں کا ریزلٹ ہوگا اور اسی طرح نویں کا ریزلٹ موجود ہوگا سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے ریزلٹس ہیں اس کی بنیاد پر کچھ لوگ پرموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا تو اس لیے بچوں کی صحیحت کے لیے اور والدین کی تسلیق کے لیے یہ دو بڑے اہم فیصلے کی ہوئی موسیقی